ایک بہترین کلام پیش کریں گے امام آدمی کا لکھا ہوا نہیں بلکہ آلہ حضرت امام احمد بریلوی المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری کے چھوٹے بھائی شینشاہ سخن مولانا حسن رضا خان صاحب کا وہ کلام ہے چونکہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ بریلویت میں ایک چھوٹے سے یزیدی ٹولے کی وجہ سے ناصبیت گھوش چکی ہے حالانکہ یہ واحد مقبے فکر تھا جو ناصبیت سے پاک تھا اہل سنت میں بریلویوں کو چھوڑ کے باقی مقاتب فکر دیوبند اور اہل حدیث کے اندر تو پھر بھی ناصبیت تھی تھوڑی بہت ان کے اندر نہیں تھی لیکن وہ ان میں بھی اب ایک جزیدی ٹولے کی وجہ سے آئی ہے تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہیں ان کے گھار کا کلام سنایا جائے جس کو ہم بھی انڈورس کرتے ہیں اہل بیعت کی توصیف کرنا تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا قول موجود ہے اور امام بخاری نے اسے سیدنا حسن و حسین کے چپٹر میں رکھا ہے امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں رکھا اگرچہ وہ بھی اہل بیعت ہیں تو امام بخاری نے اپنا عقیدہ ناصبیوں کے گیش بتایا اور وہ قول ہے صحیح بخاری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیعت کے قرب میں تلاش کرو یعنی پنج تن پاک کے قرب میں تلاش کرو امہات المومنین بھی اہل بیعت ہیں اور پنج تن پاک بھی سیدنا علی حسن حسین اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ سب کے سب اہل بیعت ہیں ان کی شان میں بڑا بہترین کلام ہے شستہ اردو میں ہے اور انشاءاللہ جو طرز میں نے انہیں سجسٹ کی ہے ابھی تک کسی نے اس طرز کے اندر وہ کلام نہیں پڑھا انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ باغ جنت کے ہے بہرے مدہ خانے ہے لے بیعت تم کو مجھے تانا رکا ہے دشمن آنے ہے لے بیعت باغ جنت کے ہے بہرے مدہ خانے ہے لے بیعت تم کو مجھے تانا رکا ہے دشمن آنے ہے لے بیعت کسی زبا سے ہو بیعت ہی زوشانے اہل بیعت کسی زبا سے ہو بیعت ہی زوشانے اہل بیعت مدہ خانے ہے لے بیعت مدہ خانے ہے لے بیعت مدہ خانے ہے لے بیعت ان کی پاکی کا ہداے پاک کرتا ہے بیع ان کی پاکی کا ہداے پاک کرتا ہے بیع آنے ہے لے بیعت آیت تطہیر سے زاہر ہے شانے اہل بیعت آیت تطہیر سے زاہر ہے شانے اہل بیعت مصطفی عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے مصطفی عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے ہے بلند اقبال تیرا دود مانے اہل بیت ہے بلند اقبال تیرا دود مانے اہل بیت ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں ان کے گھر میں بے اجازت جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانے اہل بیت جمعہ کا دن ہے کتاب زیست کی تے کر کے آج کھیلتے ہیں جان پر شہزادہ گانے اہل بیت کھیلتے ہیں جان پر شہزادہ گانے اہل بیت خوشک ہو جا ہاں کے ہو کر ہاں کے میں مل جا فراد خوشک ہو جا ہاں کے ہو کر ہاں کے میں مل جا فراد ہاں کے تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت ہاں کے تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت فاطمہ کے لادلے کا آخری دیدار ہے ہشر کا ہنگامہ برفا ہے میاں نے اہل بیت ہشر کا ہنگامہ برفا ہے میاں نے اہل بیت ہور بے پر دا نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے ہور بے پر دا نکل آئی ہے سر کھولے ہوئے آج کیسا ہشر ہے یا رب میاں نے اہل بیت آج کیسا ہشر ہے یا رب میاں نے اہل بیت گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے جانِ عالم ہو فیدہ اے ہاندانِ اہل بیت جانِ عالم ہو فیدہ اے ہاندانِ اہل بیت زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا زخم کھانے کو تو آب تیغ پینے کو دیا خوب دعوت کی بلا کر دشمن آنے اہل بیت دشمن آنے اہل بیت اہل بیت پاک سے دوسر تاخیہ بے باقیہ لعنت اللہ علیکم دشمن آنے اہل بیت لعنت اللہ علیکم دشمن آنے اہل بیت بے عدب گسی تاخفیر کو کو سنا دو اے حسن بے عدب گسی تاخفیر کو کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں مسلم داستانِ اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں مسلم داستانِ اہل بیت یوں کہا کرتے ہیں مسلم داستانِ اہل بیت علیکم السلام علیکم السلام